ایک بار کا ذکر ہے ملتان شریف میں ایک نہایتی نیک اور پریزگار بیوہ عورت رہا کرتی تھی اس کے ایک ہی بیٹا تھا جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی وہ عورت نیک دل تو تھی ہی ساتھی جانوروں سے بھی بہت محبت کرتی تھی کسی بھی جانور کو پریسانی میں دیکھتی تو اسے وہ اپنے گھر لے آتی اور اس کی دیکھ بال کرتی ایک بار وہ عورت کسی راستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک کتے کے بچے پر پڑی جو پیاس کی وجہ سے بلک رہا تھا وہ فوراں ہی اس کے پاس گئی اس کو اپنی گود میں اٹھایا اور بڑی محبت سے اسے اپنے گھر لے آئی اسے پانی پلایا اور پھر اس کو اپنے گھر میں ہی رکھ لیا دوستو وہ عورت جانوروں پر تو ویسے ہی مہربان تھی اس لئے جب سے وہ چھوٹا سا کتے کا بچہ گھر آیا تو اس سے وہ بے انتہا محبت کرنے لگی تھی یہاں دیکھ کر اس کا وہ بیٹا دل ہی دل میں اپنی ماں سے جلنے لگا وہ سوچنے لگا کہ میری یہ ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے بلکہ اس کتے کے بچے سے کرنے لگی ہے بس یہی سوچ سوچ کر وہ بیٹا اپنی ماں سے حسد کرنے لگا تھا اور دل ہی دل میں اپنی ماں کا دسمن بن بیٹا تھا اور پھر یہاں دسمنی بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچ گئی کہ وہ اپنی ماں سے بدلہ لینے کی سوچنے لگا وہ چاہنے لگا کہ میں کسی بھی طرح سے اپنی ماں کا قتل کر دوں پھر جس طرح سے وہ بیٹا بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے وہ کتہ بھی بڑا ہو چکا تھا اب وہ کتہ ہر دم اپنی مالکین کی آگے پیچھے گھومتا پھرتا ایک دن بیٹا اپنی ماں کے پاس میں بیٹا ہوا تھا تو اس دوران اس کی ماں نے اس سے کہا بیٹا بکرائید آنے والی ہے اور اللہ کے کرم سے اللہ نے ہمیں اتنا نوازہ ہوا ہے کہ ہم صاحب نصاب ہیں اور ہم پر قربانی کرنا واجب ہے کیوں نہ ہم بھی قربانی کا جانور لائیں اور اس کی قربانی کریں بیٹا تو دل ہی دل میں ماں سے نفرت کرتا تھا اس لیے سن کر وہ سوچنے لگا کہ میرا بس چلے تو میں تیری ہی قربانی کر دوں لیکن وہ دکھاوٹی مسکرات کے ساتھ میں ماں سے کہنے لگا کہ کیوں نہیں ماں میں ایک بہتی خوبصورت گائی قربانی کے لیے لے کر آوں گا جس کو ہمارا پورا محولہ دیکھتا رہ جائے گا تو یہاں سن کر ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا قربانی دکھاوے کے لیے نہ کرنا قربانی تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے کیونکہ اللہ کے پاس میں ہمارے جانوروں کا گست اور خون نہیں جاتا ہے بلکہ ہماری نیت جاتی ہے اور پھر وہ قربانی کے جانور ہماری حق میں دعائیں کرتے ہیں دوستو بکرائیت کا دن قریب آ چکا تھا اور وہ بیٹا یہاں پردیلی دل میں اس بات کو لے کر پریسان ہو رہا تھا کہ کس طرح سے وہ اپنی ماں سے چھٹکا رہا پائی اس لئے ایک دن اس نے اس بارے میں اپنے بیوی سے بات کی بیوی یہاں سن کر اس کو سمجھانے کے بجائے کہنے لگی کہ میرے پاس میں ایک پلان ہے ایک آئیڈیا ہے جس دن تم اس گائے کی قربانی کرو گی اسی دن تم اپنی ماں کی گردن پر بھی چھوڑی چلا دینا اور پھر خاموشی سے گھر کے تہہ کھانے میں انہیں دفن کر دینا کسی کو کچھ پتا بھی نہیں چلے گا اور پھر تمہاری ماں کی ساری زائدات بھی ہماری ہو جائے گی تو یہاں سن کر وہ بیٹا بہت خوش ہو گیا خیر اس کے بعد میں آخر وہ دن بھی آئی ہی گیا جس دن قربانی ہونی تھی وہ بکرائیت کی نماز پڑھ کر اپنے گھر آیا اور قربانی کی تیاری کرنے لگا اس نے کہا کہ ماں مجھے قربانی کرنے کی اجازت دو ماں اپنے بیٹے کو فرمابردار سمجھتی تھی اس لئے وہ دلی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا اجازت ہے اللہ کے نام سے شروع کرو اور ہماری نبی کی سنت کو جندہ کرو اللہ تمہاری اس قربانی کو قبول فرمائی اور جیسا تم چاہتی ہو اللہ اس کو پورا کر دی اب دوستو بیٹا اپنی ماں کو لے کر گائی کے پاس گیا کسائی کو اس نے بلایا نہیں تھا گھر کو اس نے چاروں طرف سے بند کر لیا تھا تاکہ کوئی اس کے گھر کے اندر نہ آنے پائے اب وہ پوری طرح سے تیار تھا گائی کی قربانی کرنے کے لئے اس کی ماں بھی اس کے پاس میں کھڑی تھی بیٹے نے کہا ماں تم بھی جرہ قریب آ جاؤ اور آ کر اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دو ماں پیار سے اپنے کتے کو دیکھ رہی تھی اس نے آج کتے میں ایک عجیب بات دیکھی آج وہ کتہ بڑا بیچین ہو رہا تھا وہ فوراں دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اپنی مالکین کی ٹانگوں کو رگڑنے لگا یہاں دیکھ کر ماں نے سوچا کہ آج اسے کیا ہو گیا ہے آج یہاں اتنا پریسان کیوں ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج ضرور کوئی انہونی ہونے والی ہے لیکن نہ جانے کوئی بات ہے جو میرے جہن میں نہیں آ رہی ہے اللہ رحم کری اب وہ کتہ اپنے مالکین کو روکنے کی کوشش کرنے لگا اس کا کرتہ پکڑنے لگا اور اپنے بیٹے کے پاس میں نہ جانے کیلئے کہنے لگا لیکن ماں اپنے بیٹے کے کہنے پر پیار سے اس گائی کے پاس چلی گئی اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا بیٹے نے اللہ اکبر کہہ کر گائی کی گردن پر چھوری چلا دی وہ تڑپنے لگی اسی وقت جیسے ہی اس کی ماں نیچے دھکی تو ظالم بیٹے نے فورا ہی اپنی ماں کی گردن پر بھی چھوری چلا دی بلکل اسی طرح جس طرح سے اس نے گائی کی گردن پر چھوری چلائی تھی اب ایک طرف گائی تڑپ رہی تھی اور دوسری طرف ماں تڑپنے لگی اللہ اس قربانی کو دیکھ رہا تھا یہاں دیکھ کر سارا عرسل گیا ایک بیٹے نے اپنی ماں کو ہی جبہ کر دیا تھا وہ ماں حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی مگر وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی ماں نے کلمہ پڑا اور پھر اس دنیا کو وہ چھوڑ گئی یہاں منظر دیکھ کر وہ کتہ جور جور سے بھونکنے لگا یہاں دیکھ کر وہ بیٹا پریسان ہو گیا کہ اب اس کا کیا کیا جائے اس لئے پھر پھورا ہی اس کتے کی گردن پر بھی اس نے سوری چلا دی پھر بیٹا اپنی ماں کو اور اس کتے کو اندر لے جا کر تہہ کھانے میں دفن کر دیا اب وہ بیٹا ایک بہت بڑا گناہ کر چکا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی بڑی ایس و عصرت میں گزرے گی لیکن نہیں اسی رات سے اس پر اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا وہی کتہ جو اپنے مالکن سے بہت پیار کرتا تھا وہ اس کے خواب میں آیا اور جور جور سے بھونکنے لگا اور بھونکنے کے انداز میں اس سے کہنے لگا اے ظالم بیٹے تو نے اپنی ماں پر جو ظلم کیا ہے اس پر تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ کے گھر تیری سخت پکڑ ہوگی تیری یہاں دولت جائدات کچھ بھی کام نہیں آئے گی اللہ کے یہاں پر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے تیری قربانی کو تیرے موہ پر مار دیا گیا ہے جو گوست تکھا رہا ہے اس کو بھی تجھ پر حرام کر دیا گیا ہے اس نے جیسے یہاں خواب دیکھا تو وہ ہٹ بڑا کر کھڑا ہو گیا اور تھر تھر کامنے لگا لیکن ابھی تو یہاں شروعاتی تھی اب وہ جب بھی اس گوست کو کھاتا تو اس کو اس میں بھی وہی کتا بھونکتا وہ نظر آنے لگا اور یہی نہیں اب اسے ہر جگہ پر وہ کتا ہی کتا نظر آنے لگا اب وہ بیٹا دن بدن پاگل ہوتا چلا گیا وہ اپنا سر پیٹنے لگا اپنے بالوں کو نوچنے لگا کیونکہ اب وہ کتا اس کا پیچھا نہیں چھوٹ رہا تھا وہ کتا اتنی جور جور سے بھونکتا کہ اس کو دیکھ کر وہ بیٹا چیکنے اور چلانے لگتا اور کہنے لگتا کہ وہ دیکھو میرے سامنے کتا کھڑا ہے وہ مجھ پر جور جور سے بھونک رہا ہے وہ مجھ کو کھا جائے گا خیر اس طرح سے کرتے کرتے چھے مہینے گزر گئی اب تو اس بیٹے کی سیکل بھی کتے کے جیسی ہو گئی تھی اور اب وہ خود بھی کتے کی طرح جور جور سے بھونکنے لگا تھا لوگ اس کی طرح پتر پھینکنے لگے تھی یہاں دیکھ کر اس کی بیوی سوچنے لگی کہ مجھے لگتا ہے میرے سوہر پر کوئی جن یا بھوت کا اثر ہو گیا ہے اس لئے مجھے ان کو کسی بڑی عالم کو دکھانا چاہیے دوستو اس علاقے میں ایک اللہ والے بجرگ رہتے تھے وہ عورت اپنے سوہر کو لے کر ان کے پاس میں گئی جیسے ہی وہ ان کے دروازے پر پہنچی تو انہوں نے چیکھ کر کہا کہ اس کو لے کر باہر چلی جاؤ اس کے قدم پاک جگہ پر نہیں پڑ سکتے ہیں یہاں پر اللہ کا جکر ہوتا ہے اور تم لوگ نا پاک ہو نکل جاؤ یہاں سے یہاں سن کر وہ عورت کہنے لگی حضرات یہاں میرے سوہر ہیں یہاں عجیب عجیب کتے جیسی آواز نکال رہی ہیں یہاں سن کر وہ عالم صاحب کہنے لگی اس کا علاج یہاں پر نہیں ہو سکتا ہے اس کا علاج اس کے گھر پر ہی ہوگا یہاں سن کر پھر وہ عورت عالم صاحب کو اپنے گھر لے گئی عالم صاحب نے دیکھا کہ گھر تو بڑا آلیشان بناوا ہے پھر عالم صاحب نے پوچھا کہ اس کی ماں کہا ہے تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو اپنی بہن کے گھر پر گئی بھی ہے اتنا سنتے ہی وہ بیٹا جور جور سے بھونکنے لگا اور اس طرف دوڑنے لگا جس طرف اس نے اپنی ماں کو دفن کیا تھا اس کی بیوی اس کو پکڑنے لگی تب ہی عالم صاحب نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو عالم صاحب سب کچھ سمجھ سکے تھی وہ اس کے پیچھے پیچھے اس طے کانے تک گئی وہاں پر جا کر اس سے پوچھا اے گستاگ تمہاری ماں کہا ہے وہ کہنے لگا میں ایک کتے کی وجہ سے اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا جس کو وہ کہیں سے اٹھا کر لائی تھی میری ماں ہر دم اس کتے کی آگے پیچھے گھومتی تھی اس لئے میں اپنی ماں سے نفرت کرنے لگا تھا اسی نفرت میں میں نے اپنی ماں کو بکرائد والے دن قربان کر دیا اس دن میں نے ایک نہیں تین تین قربانیاں دی میں نے اس کتے کو بھی مار گیا تھا اور پھر یہاں پر لاکر ان کو دفن کر دیا اس کے بتانے پر پھر وہاں پر کھدائی کروائی گئی جیسے ہی تھوڑی کھدائی ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ یہاں دیکھو میری ماں دوستو وہ ماں تو اللہ کی نیک بندی تھی اس لئے اس کا جسم ویسا کا ویسا ہی سلامت تھا اس کے جسم کو کیڑے مکوڑے بھی نہیں لگے تھی پھر اس پاک ہستی کو وہاں سے نکالا گیا اور پھر نواز جنازہ کے ساتھ میں ایک برستان میں ان کو دفن کر دیا گیا اب ادھر وہ بیٹا کتے کی طرح بھونگتا ہوا گھومنے پھرنے لگا لوگ اس کو دیکھ کر اس کی طرح پتر پھینکنے لگی اس ظالم بیٹے کو دیکھ کر لوگ کہتی کہ یہاں دیکھو یہ وہ کمبکت لانتی بیٹا ہے جس نے اپنی ماں کا ہی قطر کر دیا تھا اب وہ لوگوں کے لئے ایک عبرت بن چکا تھا وہ راستے پر پڑا رہتا اس کے جسم میں جگہ جگہ سے پیپ بہتی رہتی اس پر مکھیا بن بناتی رہتی اور وہ اسی درد میں کتے کی طرح کہہ راتا رہتا مگر کوئی بھی اس کی طرف دھیان تک نہ دیتا ایک دن اسی راستے سے ان بزرگ کا آنا ہو گیا جس پر وہ پڑا ہوا تھا بزرگ کو دیکھتے ہی وہ ظالم بیٹا بڑی دردناک آواز میں کچھ کہنے لگا اتنے میں اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور وہ وہیں پر زمین پر گر پڑا پھر وہ کہنے لگا عالم صاحب یہ تو میری اس دنیا کی جلت ہے آخرت میں میرا کیا ہوگا اتنا کہتے ہی اس نے پھر سے ایک زوردار چیخ ماری اور پھر سے وہ زمین پر گر پڑا اور اس بار وہ ایسا گرا کہ پھر وہ کبھی واپس نہیں اٹھا اللہ اکبر